بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے اپجکٹو کیس پلس آئی انجی پریزنٹ پارٹیسپل اس کو ہم نے بریکٹ اندر لکھا ہے اپجکٹو کیس پلس آئی انجی پریزنٹ پارٹیسپل پریزنٹ پارٹیسپل اس لئے لکھا گیا ہے کہ جو ورم آئی انجی پر حتم ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں یہ ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل اور دوسرا ہوتا ہے جرن تو دونوں میں آئی انجی کا استعمال ہوتا ہے لیکن ان کی استعمال میں اور معنی میں کچھ فرق ہوتا ہے تو یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں تو اپجکٹو کیس پلس آئی انجی یعنی اپجکٹو کیس کے بعد جو ورم آئے گا تو اس کے ساتھ آئی انجی کا استعمال کیا جائے گا لیکن یہ جرن نہیں ہوگا بلکہ یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہوگا تو ہم نے ادھر کچھ ورم دکھے ہیں نیفیل، ہیر، لیسن ٹو، نوٹس، اپزرو، پرسیو، سی، واچ، ہاک ایٹ، سمیل، لوک ایٹ، اہیو تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ ان سے پہلے جو پروناؤن استعمال ہوگا تو وہ اپجکٹو کیس میں ہوگا اور پوزیسو کیس میں نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو ورم آئے گا تو آئی انجی اس کے ساتھ ضرور استعمال کیا جائے گا تو اس وضاحت کو نظر ڈالنا چاہیے یعنی اس کو ان الفاظ کو ان ورپس کو جرن سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے یعنی جرن میں جو آئین جی کا استعمال ہوتا ہے تو ان کا استعمال اس سے ذرا مختلف ہے یعنی اس گروپ میں اس سے پہلے جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے اور پروناؤن سے پہلے جو سبجکٹ استعمال ہوتا ہے تو وہ پروناؤن جو ہے وہ پوزیسو کیس میں نہیں آئے گا بلکہ وہ ابجکٹو کیس میں آئے گا اور اس کے بعد جس ورپ کا استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ آئین جی ضرور آئے گا اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جملہ ٹک نہیں ہوگا بلکہ غلط ہوگا اب ہم جرن اور پارٹسپل میں فرق دکانی کے لئے ہم نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ان میں توڑا سا جو فرق ہے وہ کس طرح پہشانا جاتا ہے تو ہم نے ایک جملہ دیا ہے ایدھر ہم نے لکھا ہے ایدھر ہم نے لکھا ہے یہ ورپ جو ہے اس کے بعد یہ جو پروناؤن آیا ہے تو یہ پوزیسو پر میں ہے اور اس کے بعد یہ ورپ جو ہے تو ٹکنگ یہ جرن ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ پروناؤن جو ہے یہ پوزیسو کیس میں ایدھر یہ آیا ہے تو اس طرح اگر این جی والے ورپ سے پہلے جو پروناؤن آئے گا اور وہ پوزیسو کیس میں ہوگا تو وہ ورپ جو ہے اسے جرن کہاں جائے گا اگر یہ پروناؤن جو ہے یہ پوزیسو میں نہ ہو بلکہ ابجیکٹو میں ہو تو اس وقت یہ اٹھر ہم نے جو ہے یہ جرن نہیں ہوگا بلکہ پریزنٹ پارٹیسپل ہوگا تو آسان سی وضاحت ہے کہ آئین جی والے یہ الفاظ جو ہے یہ ورپ جو ہے ان سے پہلے جو پروناؤن آئے گا وہ پوزیسو کیس میں نہیں ہوگا بلکہ ابجیکٹو کیس میں ہوگا اور جب ابجیکٹو کیس میں ہوگا اور اس کے بعد جو ورپ آئے گا اس کے ساتھ آئین جی کا استعمال ہوگا تو اس طرح اس وقت وہ ورپ جو ہے وہ جرن نہیں ہوگا بلکہ پریزنٹ پارٹیسپل ہوگا ہم نے ادھر مزید جو مثالیں دی ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں ادھر ہم نے لکھا ہے اگر یہ اہم جو ہے اگر اس کے جگہ ہم اہز لگائیں تو پریکٹسنگ جو ہے یہ پھر جرن ہوگا لیکن یہ ابجیکٹو کیس ہے تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے یہ جرن نہیں ہے آئی ہارٹ ہیم پریکٹسنگ ہیز میوزک آئی کین سمیل فیش کوکنگ تو سمیل کے بعد فیش یہ ناؤن ہے کوکنگ اور یہ ورپ جو ہے یہ آئین جی میں لگا ہوا ہے تو یہ ہوا پریزنٹ پارٹیسپل یہ جرن نہیں ہے ہاک ایٹ دیٹ اومن تھاکنگ ہم نے لکھا ہے ادھر کہ یہ ورپ جو ہے اس کے ساتھ جو آئین جی کا استعمال ہوگا تو یہ ساری یہ پریزنٹ پارٹیسپل کہہ رہے گا بلکہ یہ جرن نہیں ہوگا آئین جو یہ ساری چہتے ہیں ہی چیز چکے تکیری شکل ہی چکے تکیری چکے تکیری چکے تکیری چکے اور سور کی پیشتے ہیں تو دو گو بلکہ یہ اپڈیک 사고ہ ہے he didn't notice me waiting for him he will have us he will have us speaking English he will have us اس جو ہے یہ پروناون ہے اور یہ پوزیسونی ہے بلکہ یہ objective کیسے he will have speaking English in a month تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ بتایا کہ جیرن اور پارٹیسپل پریزن پارٹیسپل میں کیا فرق ہے تو فرق یہ ہے کہ پریزن پارٹیسپل سے پہلے جو پروناون آتا ہے تو وہ ہمیشہ تقریباً تقریباً ہمیشہ object to case میں ہوتا ہے اور جیرن سے پہلے جو پروناون آتا ہے تو وہ ہمیشہ پوزیسو پروناون میں ہوتا ہے